سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دنی ملی بھائیوں اور بہنوں اسلام مکمل ذابطہ حیات ہونے کی وجہ سے ہر گوشہ زندگی میں ہماری کامیاب رہنمائی کرتا ہے یقینا اسلام کی صورت میں خالق کائنات نے اپنی تمام تر مخلوق کے لئے ایسے سنہری وصول مرتب فرما کر نازل کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول تو ہی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود انسان کا بھی نہ صرف اخروی فائدہ ہے بلکہ دنیاوی کامیابی کاراز بھی انہی میں پنہا ہے یہ سب جاننے کے باوجود ہر چند کے ہمیں اسلامی تعلیمات سیکھنے کے ہزارہ مواقعیں میسر ہوتے ہیں لیکن ہم دراندیشی سے کام نہیں لیتے بلکہ جز وقتی آرائش و سکون کے لئے ایسے تمام مواقعیں مسترد کر دیتے ہیں ایسے تمام مواقعیں چھوڑ دیتے ہیں اور جہالت و کم علمی کے باعث محض رسمی و رواجی مسلمان بن کر زمانے کی غلط روش کے مطابق ہی چلتے رہتے ہیں ہمیں دنیاوی معاملات کا تو بہت علم ہے لیکن ہم دین کی عبجت سے بھی واقف نہیں عدین یا قربانی کے مسائل ہی لے لیجیے ہمیں اتنا تو علم ہے کہ عید الازحاء عید الفطر دو خوشی کے دن ہیں ان میں مختلف قسم کے پکوان تیار کرنی ہیں رشتداروں اور دوستوں احباب سے ملاقاتیں کرنی ہیں سینما حاضر کو آباد کرنا ہے اور وقت ملا تو کرکیٹ کھیلنا ہے یا پھر دوسری نہو لعب کی چیزیں کرنی ہے لیکن یہ علم نہیں کہ عید کی نماز بھی عدا کرنی ہے یا نہیں اگر نماز عید رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے اور اسے عدا کرنے کا سنتی طریقہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ ہمیں ان سارے چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا اسی طرح قربانی کے متعلق ہمیں اتنا تو علم ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے لیکن یہ علم نہیں کہ قربانی کے لیے کیسا جانور زبح کرنا چاہیے کہ ان جانوروں کی قربانی قبول نہیں ہوتی اور قربانی کی کیا شرائط ہیں جن شرائطوں کو اگر قربانی کے وقت نہ پایا جائے تو قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی اسی طرح کے مسائل کو ہم جانیں گے اس ویڈیو سریز میں یعنی قربانی سریز اس ویڈیو کا نام ہوگا اور میں اس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے قربانی کی جائے قربانی کرنے کے عذاب جاہیں قربانی کون کریں قربانی کن پر فرض ہوتی ہے یا قربانی کن کو کرنی چاہیے ان سارے مسائل کے بارے میں میں یہ ویڈیو سریز شروع کرنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ دلحجہ جو آنے والا مہنہ ہے یہ دھقادہ ہے دھقادہ کی آٹھویں تاریخ ہے اور دلحجہ جو آنے والا ہے اس میں اس کی کیا فضیلتیں ہیں اس کے کون کون سے فضائل ہیں اس میں روزے رکھنے کی کیا فضیلتیں ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے اس ویڈیو سریز میں تو اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو سریز آپ خود بھی دیکھیں آپ اس ویڈیو سریز کو سن کر خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے تک دین اسلام کی تعلیم پہنچ سکیں پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو